اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور کسی اور چیز میں بھی یوز کریں گے اس کو اس طریقے سے کچھ سبزیاں کٹی رکھے ہوئی ہیں منچورین کے لیے یہ کاٹ کے رکھ لیا ہسانی کے لیے پیاس چھیل کے رکھ لیا یہ ساری چیزیں منچورین میں یوز کریں گے یہ بھی ہوم میڈ ہے یہ ہے بوٹل باہر کی لیکن یہ اس میں گھر کا بنا ہوا ہے اور دہی بیچ بیچ میں ضرورت پڑے گی وینگر بھی ہم لوگ یوز کریں گے اور یہ ہوم میڈ مسالہ میرا اپنا خوشبو مسالہ اور کڑھائی مسالہ اور تلی ہوئی پیاس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور یہ سارے میرے مسالے تاکہ جلدی جلدی جھٹ پڑ سے نکال کے بنا لیں میرا چوپر ساتھ میں ہے پیاس تھوڑی سی کاٹ لی ہم نے اور یہ ہم بنائیں گے جھینگے کا اسٹو اور اس کے نیچے ہم نے بٹر چکن میں مسالہ لگا کے رکھ لیا ہے یہ بٹر چکن بنائیں گے یہ کڑھائی چکن کڑھائی فش فلے ہے یہ ہے ہمور کی اس میں ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ لیا اس کو تو لاسٹ میں فرائی کریں گے یہ ہے چکن کا قیمہ جو ہم ابھی میرینیٹ کریں گے اور اس کو منچورین اس کا بنائیں گے اور یہ بریانی کے لیے گوشت ساری پتیلیاں ہماری چھوڑ چکی ہیں اور سب چیزیں ہم نے سوچ لی ہیں کہ اس میں کیا چیز بنانا ہے چولہ آن کر دیا ہے آئل ڈال دیا ہے اب ہم شروع کریں گے پکانا تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بنانی ہے تو ہم بیچ میں آپ لوگ کو دکھاتے رہیں گے اس میں چینگے کا اسٹو بنائیں گے اور اس میں بنائیں گے چکن کڑھائی اس میں بٹر چکن بنائیں گے اور اس میں ہم اپنی بنائیں گے بریانی کے لیے پھر یہ ہم نے بنائی ہے پھر نہیں اس کو جمائیں گے الگ الگ بال میں جب بھی آپ لوگ کچن میں کام کریں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بن رہی ہوتی ہیں تو اس مل بھی آ جاتی ہیں تو اس لئے آپ سب سے پہلے آپ اپنے کچن میں ایک کینڈل رکھ لیں اس کو جلا لیں تاکہ جو جتنا بھی آپ کھانا بنائیں گی آپ کی اس میں لئے بہت زیادہ کچن میں ہے اور پورے گھر میں نہیں پھیلے گی اور یہ میرا چھوٹا سا کاؤنٹر سوفیس کوخہ اس کا اور چمچ سٹینڈ آپ ضرور رکھیں ساتھ میں اس لئے کہ سارے چمچہ الگ الگ ہمیں یوز کرنا ہے تاکہ آپ کا بیچ میں کاؤنٹر گندہ نہ ہو اور یہ ساتھ میں ہی ہم نے بچھا لیا اس کے نیچے دسترخان پلاسٹکی کوئی چیز بھی بچھا لیں تاکہ آپ کی چیزیں گندی نہ ہو آپ کا پلٹ فارم گندہ نہ ہو ساتھ میں ہم نے رکھ لیا مستر رائل اور اسلی گھی تو اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پکانا جلدی جلدی تاکہ آپ کی کاؤنٹر گندہ نہ ہو تاکہ آپ کی کاؤنٹر گندہ نہ ہو تاکہ آپ کی کاؤنٹر گندہ نہ ہو مارکہ آپ کی کاؤنٹر گندہ نہ ہو موسیقی 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 موسیقی